ہیلو فرینڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو فرینڈ میں آگئی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی بہت زیادہ ہیلپول ہونے والی ہے سو فرینڈ ویڈیو کے بلکل بھی اسکپ مت کریے گا یہ ویڈیو میں نے بہت زیادہ مہندس سے بنائی ہے کافی ٹائم لگاتا ہے اس ویڈیو بنانے کے لئے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ روکیسٹ کری تھی کہ میم پلیز ہیر آئل کی ویڈیو بنائیے اور ساتھ میں ہیر دیٹینگل کر کے بتائیے جو ہیوی نوٹس ہو داتی ہیں آپ کے ہیر میں آئلنگ کرنے کے بعد ان کو دیٹینگل کرنا بتائیے سو فرینڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا میں بات کروں ان کی جو اپنے ہیر میں بلکل بھی آئلنگ نہیں کرتے ہیں سو فرینڈ اگر آپ کو گنجا ہونا ہے تو فرینڈ آپ آئلنگ مت کریے آپ کو پتہ ہے جب ہمارے ہیر کو کوسڈ ہی نہیں ملے گا تو ہمارے ہیر کیسے گرو کریں گے ایسے ہماری باڈی ہوتی ہے باڈی کو ہم اگر کھانا نہیں دیں گے تو ہماری باڈی کیا گرو کرے گی یا اچھے سے ہم رہ پائیں گے ایسے ہی ہمارے ہیر ہیں اگر ہم اپنے ہیر کو آئلنگ نہیں کریں گے تو فرینڈ ہمارے ہیر کیسے گرو کریں گے اور کیسے ہلدی رہیں گے سو پرینڈ میں یہی سگسٹ کروں گی آپ کو کہ اپنے ہیئر میں پلیس آئلنگ کریے تب ہی آپ کے ہیئر ہیلتھی رہیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے جو بھی کوئی ریمیڈی بتاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے ہی ویڈیو دیکھتے ہو کسی کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیس اگر کوئی آپ کو اچھی ریمیڈی بتاتا ہے اس کو کانٹیونی کریے گا کیونکہ اگر آپ کانٹیونی نہیں کریں گے تو آپ کے ہیئر میں کوئی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا سو پرینڈ اگر آپ اچھا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ہیئر میں جو بھی کوئی اچھی ریمیڈی بتاتا ہے اس کو ضرور فالو کریے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہیئر ہے جو کتنے ہیلتھی ہے کتنے سلکی انسائنی ہیں آپ دینسٹی دیکھ سکتے ہیں میرے ہیئر کے لیند دے سکتے ہیں اگر میں آئلنگ نہیں کروں گی تو میرے ہیئر کیا اچھا سے گروہ کریں گے سو پرینڈ اگر آپ میرے ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں تو پرینڈ میں نے جس طریقے سے اپنے ہیئر کو آئلنگ کیا ہے ابھی میں اس کے بعد ابھی میں نے ہیئر کو کام کیا ہے کام کاننے کے بعد اپنے ہیئر میں آئلنگ کروں گی سو پرینڈ یہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے سو پرینڈ ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اس میں کافی اچھے سے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ہیئر آئلنگ کرنا بتایا ہے ہیئر کو ریٹینگل کرنا بتایا ہے سو پرینڈ ویڈیو میں لاستک بنے رہے گا اور پلیس ایک روکیسٹ آپ سے ضرور کروں گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک ضرور کرنا اور میرے ویڈیو کو سیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پلیس بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیلکیشن ملتا رہی سو پرینڈ یہ وہی ہیئر آئل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اس کا ویڈیو سیئر کیا تھا جو میں نے ایک بوٹل میں بھر کے رکھ دیا تھا سٹو کر کے رکھ دیا تھا سو پرینڈ آج میں وہی اپنی ہیئر پر اپلائی کرنی جا رہی ہوں سو پرینڈ یہ ہم اپنے فنگر سے سکیل پر اپنی ہیئر پر اور پورا اچھا سکیل پر هیئر آئل آئلنگ کریں گے اورowany کریں گے اور کافی اچھا مساس کر کے встретی ہے کو آئلنگ کریں گے تو میں میں نے اپنی ہیئر کو دو پارٹ میں باتed لیا ہے سب سے پہلے ہم فرسٹ پارٹ کو آئچھے سے آئلنگ کریں گے اگر ہم سیدھا پورے آئلنگ کریں گے نہ تو ہمارے ہیئر میں پورے اچھے سے آئلنگ ہو پائے گی اور پورے بال جو ہمارے ہیں پورے الگ جائیں گے تو سل جانے میں آپ کو پورا دن نکل جائے گا اگر آپ اچھے سے اپنی ہیئر کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اور آسانی سے سل جانا چاہتے ہیں تو یہی سٹیپ آپ کو کرنا ہے اور کافی اچھے سے ہیئر آئل ہو جاتا ہے آپ کے ہیئر میں اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ خود اپنی ہیئر میں جل دیکھیں گے آپ کے ہیئر ہے بہت زیادہ نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی کم ماترہ میں ٹوٹنے لگیں گے کوئی بھی چیز ہوتی ہے دیرے دیرے صحیح ہوتی ہے اگر آپ اچھے سے کریں گے کانٹی نہیں کریں گے ہر چیز کو تو آپ کے اچھے اچھے ریجلس دیکھتے کو ملیں گے آپ کے اپنے ہیئر میں سپرینڈ میں نے دیکھا ہے بہت سارے گلز ہوتی ہیں اپنے ہیئر میں بلکل بھی آئل نہیں کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہیئر کافی اچھے ہیں بینا آئل کے سپرینڈ میں بتا دوں کہ کچھ ٹائم تک آپ کو ایسا لگے گا ہمارے ہیئر ہاں بہت اچھے ہیں بینا آئل کے سپرینڈ اس کے بعد آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے سارے والے پھڑ جائیں گے سپرینڈ میں یہی آپ کو سیجیسٹ کروں گے پلیس اپنے ہیئر میں آئلنگ ضرور کریے گا کیونکہ اس سے ہمارے ہیئر بہت ہیلڈی رہتے ہیں اور سٹرونگ رہتے ہیں سپرینڈ میں ہیئر میں جب بھی ہیئر اپنے واس کرتی ہوں تو پورا میں اپنے ہیئر میں آئلنگ اچھے سے کرتی ہوں کافی بھر بھر کے کرتی ہوں سپرینڈ جیسے میں کرتی ہوں میں اسی کے اپورڈنگ آپ کو بتا رہی ہوں سپرینڈ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ کے ہیئر بھی میری طرح ہوں لمبے ہوں سلکی سائنی ہوں سپرینڈ اگر آپ اس ہیئر آئل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کے ہر چینل میں نے اپلوڈ کیا ہے ہر چیز کا ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے ہئر واس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہئر واس کس طرح سے ہمیں کرنا چاہئے دینڈر اف رمووگ کے لیے ہمیں کی� کرنا چاہئے ہر چیز کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے میں اپنے ہیئر کو مساج کر رہی کیونکہ مساز کے بنا آپ کے ہیئر میں آئلنگ کرنا بیکار ہے جب تک آپ اپنے ہیئر کو مساز نہیں دیں گے آپ کے بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگا اس طریقے سے ہی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ہیئر میں مساز کرنی ہے آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کو سلو مطلب نورمل موڈ پر ہی ویڈیو بنایا ہے میں نے بالکل بھی فاسٹ موڈ پر نہیں کیا ہے جیسے کہ آپ کو مطلب اچھے سمجھ میں آئے آپ دیکھ پائیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے ہیئر میں آئلنگ کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے ہیئر کو سل جائے فاسٹ موڈ پر کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کرتے ہو تو اسی کی اکورڈنگ میں نے نورمل موڈ پر اس ویڈیو کو رکھا ہے فرین آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہوا کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے ہیئر میں آئلنگ کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اپنے ہیئر کو ہمیں سل جانا چاہیے تو فرین یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر بنایا ہے فرین میں سو سکتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگ رہا ہوگا فرین اگر آپ اس ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیں گے سکپ کر دیں گے تو آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی ہیئر پر آئلنگ کرنی چاہیے اپنی ہیئر کو کوم کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیچ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا اگر آپ ایسے ہی اپنی ہیئر کو کوم کریں گے جلدی جلدی میں ہیئر آئل کریں گے آئلنگ تو ہو جائے گے آپ کے ہیئر میں آپ کو دکھے گا کہ ہاں ہماری ہیئر میں آئلنگ ہو گئی ہے پر جس طریقے سے آپ کے ہیئر کو آئلنگ ہونی چاہیے اس طریقے سے بلکل نہیں ہوگی میں یہی رکیس کروں گی کہ پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں اچھے سے اور کس طریقے سے میں ہیئر آئلن کر دی ہوں اس طریقے سے دیکھیں اور اپنی ہیئر پر اپلائی کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آدھی ہے تو پلیس ایک لائک تو بنتا ہے میں نے ایک پارٹ میں اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے ہیئر آئلنگ میں نے سیکنڈ پارٹ میں سٹارٹ کر دیا ہے جیسے ہم نے فرس پارٹ کو کمپلیٹ کیا ہے ایسی ہم سیکنڈ پارٹ میں اپنا ہیئر آئل کر لیں گے موسیقی 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 اگر آپ اپنی ہیئر میں بنا آئل کیے اور اپنی ہیئر کو بار بار قوم کریں گے تو بہت زیادہ بال آپ کی ٹوٹیں گے جب آپ اپنی ہیئر کو آئلنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنی ہیئر کو قوم کریں گے تو آپ ایک دو دن میں بھلے ہی قوم کریں آپ کے ہیئر بہت کم ٹوٹیں گے سو پرینڈ دیکھیں میرے ہیئر کو میں نے اچھے سے قوم کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیئر آئل کا ریزلٹ ابھی بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا دیکھ پائیں گے کہ میرے ہیئر ہے اس آئل کو میں نے اپلائی کیا ہے اس سے میرے ہیئر ہے بہت زیادہ سلکی نظر آ رہے ہیں یہ ہیئر آئل کی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس ہیئر آئل کو پرپیر کیا ہے اور بھی میں اچھے اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کروں گی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے ایک موٹیویشن سا ملتا ہے کہ ہاں میں بھی اور اچھے اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کروں جسے کہ آپ کو بھی فائدہ ملے اس طریقے سے آپ اپنا پیار مجھے دیتے رہیے گا اور میرا سپورٹ کریے گا دیکھئے اب میرے ہیئر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ایک سائن نظر آ رہا ہے iend تو اگر آپ کو ہیئر کی لیندھ بڑھانی ہے تو اس طریقت سے آپ کو ٹائٹ چھوٹی بنانای یہاں ہیر میں آئلنگ کریں سپرین دیکھیں کافی اچھی نیٹ این کلین میں نے اپنے ہیر کی ایک چھوٹی بنا لی ہے اب میں اس کو فول کر کے ایک ریول بینڈ لگاؤں گی اور اپنے ہیر کا ایک اچھا سا بن بنا لوں گی سپرین جب بھی میں اپنے ہیر کا چھوٹی بناتی ہوں تو میں اوپن نہیں چھوڑتی ہوں اس کا ایک پیچھے بن بناتی ہوں کیونکہ مجھے اوپن ہیر زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ ایک تو گرمی ہو رہی ہے گرمی کے ٹائم میں آپ کو بتائے تھوڑا بہت زیادہ مطلب اوپن ہیر میں نہیں رکھتی ہوں سپرین دیکھیں میں نے اس کو فول کر لیا ہے اب میں ہیر کا ایک بن بھی بناوں گی جو آپ کے ساتھ میں ابھی سیئر کروں گی سپرین اسی طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ میں آپ کو غلط چیز نہیں بتاؤں گی پہلے میں اپنے ہیر پر اپلائی کرتی ہوں اگر وہ مجھے سوٹ نہیں کرے گا تو میں آپ سے پہلے ہی بول دوں گی کہ آپ اسے یوز مت کریے گا سپرین اگر میں یوز کر رہی ہوں تو میں آپ سے سیئر کرتی ہوں برنا میں آپ کو ایسی چیز کوئی نہیں بتاؤں گی جو آپ کے ہیر کو نفطان پہنچائے سپرین دیکھیں میرے ہیر آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کتنی اچھی ڈینسٹی ہے سب دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ دھیان سے دیکھیں گا کس طریقے سے میں اپنی ہیر کا اچھا سا پیارا سا بن بناتی ہوں میں اسی طریقے سے جب بھی اپنی ہیر کو ایک چھوٹی بناتی ہوں میں اس طریقے سے اپنی ہیر کو کولڈ کر کے اور بان دیتی ہوں سپرین اگر ویڈیو پسند آتی تو لائک اینڈ سیر ضرور کریے گا کمنٹ پر بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر